شماعہ صاحب موجود ہیں فارمر پرائم نیسٹر عمران خان صاحب تینکیو سو مچ خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لئے سو خان صاحب ایک سال ہو گیا اور اس وقت ہم ایک اور ٹرمائل پہ کھڑے ہیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے آپ کو ریموو ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں آج چیو جسٹس کو ریموو ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں رانت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ریفرنس لے کر آئیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہی نہیں مانیں گے تو اب آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوں گے دیکھیں افریہ جب ایک آپ بڑی غلطی کرتے ہیں بدنیتی کے اوپر اس کو کور اپ کرنے کے لئے آپ کو سو اور پھر غلطیاں کرنی پڑتی ہیں کہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت گارمنٹ گرائی آج تک پاکستان کی جتنی بھی گارمنٹ نوے کی دہائی میں گرتی وہ کرپشن پہ گرتی تھی تو انہوں نے گارمنٹ نہ کرپشن پہ گری اور ہماری جب گارمنٹ گرائی تو سترہ سال کے اندر سب سے بہترین ایکنومک پرفومنس ہماری گارمنٹ کی تھی اور وہ ایکنومک سروے میں واضح ہے سارے جو ٹارگٹس تھے وہ اوورشوٹ کر گئے تھے ہم ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ایکسپورٹس ریمیٹنسز جو ہماری پیداوار تھی چار میجر کراپس کی جو وہ ریکارڈ تھی ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی یعنی مرک اس طرف جا رہا تھا جہاں ہمارے پاس دولت ویلتھ کرییشن ہونی شروع ہو گئی تھی چھ پسنٹ گروتھ ریٹ تھی تو یہ کبھی بھی جب تک عموماً ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ڈالرز آتے تھے ایو پھان کے دور سیٹو سینٹو پھر زیاولہ کے دور میں اخوان جہاد پھر وار آن ٹیرر مشرف کے دور میں ان وقتوں کے اندر گروتھ ریٹ بڑھی ہے لیکن ڈالرز آئے بغیر چھ پسنٹ گروتھ ریٹ کا مطلب کہ ویلتھ کریشن ہو رہی تھی انڈسٹری سترہ سال کے بعد انڈسٹریل گروتھ تھی بہترین تو اس دور میں گمن کو گرایا بددیتی کے اوپر سازش کے تحت جنرل باجوہ نے آپ تو ہم نے ساری ریورس انجیریرے کر کے ہمیں پتا چل گیا کہ اس نے کب سے پلان کر رہا تھا ابھی تو حسین اکانی کی جو ریولیشنز آئے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کو ہائر کیا یہ تو ہماری گورنمنٹ گرانے سے کوئی آٹھ نو مہینے پہلے اسے ہائر کر لیا تھا یہ ساری اپنی ایکسٹینشن کے لیے گیم ہوئی تھی شباز شریف سے انڈسٹیننگ ہوئی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی تو یہ جب بددیتی کے اوپر انہوں نے ان لوگوں کو اوپر آکر بٹھا دیا جو پاکستان کے بڑے بڑے تیس سالوں میں ثابت ہو رہے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے مجرم پیشہ لوگ ہیں تو یہ سمجھ رہے تھے یہ مس کیلکولیشن ہی ہوئی کہ یہ جو عوام ہیں یہ تو بیڑ بکری ہیں جانور ہیں جدر ہم ان کو موڑیں گے ادھر چلے جائیں گے اور اگر نہیں وہ آئیں گے تو ڈنڈے مار کے ان کو ادھر کر دیں گے اور اس سے کیا ہوا کہ جب پبلک دیکھ لی انہوں نے کہا جی ہے تو بابل آئی وہ پبلک زیادہ ساتھ کھڑی ہونا شروع ہو گئی اور زیادہ وہ بائی الیکشنز پبلک نے پھر بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اگر ان پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ ہے تو پبلک ان کے گینس نکل کے ان کو شکاست دی یہ بھی انپریسیڈنٹٹ ہے پاکستان میں نہیں ہوا پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دوزار اٹھارہ الیکشن میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتایا تھا تو یہ واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو واضح طور پر ان کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے باوجود سنتیس میں سے تیس بائی الیکشن ہم جی جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے میں اب کیا کہوں کہ مجھے تو اس سوچ کی نہیں سمجھا رہی پتہ ہے کہ یہ فیل بھی ہو گئے ہیں ایکانومی بھی بیٹھ گئی ہے ملک بھی نیچے چلا گیا ہے یعنی لوگوں کی امید ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ نو لوگ بچارے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پروفیشنلز یعنی کبھی اس طرح کی ظلم نہیں کیا گیا پولٹیکل ورکرز کے اوپر جو ہمارے پہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طرح ہم ایکسپٹ کر جائیں چوروں کو خان صاحب ایکسٹینشن تو آپ تو یہ بھی باجہ صاحب ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے تو ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کر دی تھی اگر ایکسٹینشن کی بات تھی تو پھر امریکہ کا رول کہاں چل گیا پہلے تو یہ چیز جھوٹ ہے آپ نے نہیں کی ہم نے تو ان کو کہا تھا میری میٹنگ ان سے اقتدار چھوڑنے کے بعد دو میٹنگز ہوئی تھی اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ الیکشنز کروا دیں اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کے بغیر آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے جس طرح ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے میں تب بھی کہہ رہا ہوں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سوائے الیکشنز کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جب میری گورنمنٹ انہوں نے جب انہوں نے لوگوں کو خرید کے ہمارے لوٹے کی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے آیلائز کو دوسری طرف بھیج دیا تو میں نے الیکشنز انانس کر دی اور تب یہی بینچ بیٹھا سو موٹو ایکشن لیا گیا بارہ مجھے دالتیں کھلی ہیں اور انہوں نے ہمارا ہمارا جو الیکشنز تھا اس کو رات کر دیا حالانکہ میرے خیال میں کہ عوام بیس ایک جمہوریت میں عوام کو فیصلہ کرنے تھا وہ نہیں ہوا تو اب یہ آئرنی ہے کہ وہی جب سو موٹو ایکشن الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں یہ پی ڈی ایم لیکن اس سے پہلے جنرل باجوا کو الیکشنز کے لیے کیونکہ فلٹز آ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آگے چلا جائے تو ہم نے کہا الیکشنز کے لیے ایکسٹینشن اور ایک دفعہ اس سے پہلے بھی میں نے جب مجھے پتا چلا کہ یہ سازش کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ آپ سازش تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتا چل گیا تھا کہ شباز شریف نے ان کو آفر کر دی ایکسٹینشن کی تو میں نے کہا اگر وہ ایکسٹینشن دے رہے تو ہم بھی آپ کو دے دیتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ نے گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا آپ کی ایکانومی نہیں سمجھ لے گی وہ میں نے شوقترین کو بھی بھیجا سمجھانے کے لیے کہ ملک احلات ہم نے اتنی مشکل سے ایکانومی کو سنبھالا ہوا تھا کیونکہ یہ تو بینکراپٹ ایکانومی چھوڑ کے گئے تھے پھر دو سال کورڈ نائنٹین کا اس کی تباہی مچھی اس کے باوجود جب ایکانومی اتنی تیز اوپر جا رہی تھی یہ بھی کیا شوقترین بھی کہ اگر آپ اس وقت ایکانومی کو ڈی سٹیبلائز اگر کیا ان سے سمجھ لیگ نہیں اور وہ ہی ہوا سو ایک سال کو پورا بہر ہم اگر دیکھ لیں الیکشن تو نہیں ہوئے آگے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کورٹ اتنا پریشر ہے اس وقت ہر طرف سے خود کورٹ کا اپنے اندر ڈیویجن ہے کیا کر سکتا ہے چیف جیسے الیکشن کیسے نہیں ہوں گے میں سوال یہ پوچھتا ہوں میں پنجاب اور پختونخواہ کی بات کر رہا ہوں جب آئین کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز میں جب آپ اسیملیز ڈیزولف کرتے ہیں نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں یہ چاہے آپ آپ کو وکیل بھی ہونے کی ضرورت جج تو دور کی بات ہے کوئی بھی مجھے سمجھا دے کہ یہ کیسے نوے دن سے آگے جا سکتے ہیں کیونکہ آئین نے خاص طور پر ہمارے ایک تاریخ تھی کہ جنرل زیاء الحق نے کہا کہ میں نوے دن میں کرواؤں گا اور پھر گیارہ سال ہو گئے اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ آپ کسی صورت نوے دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے ہیں اب یہ ڈرے ہوئے ہیں وہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ پنجاب کی کوئی سروے بھی چھپی ہے جس میں کوئی دو سب بیس سیٹیں تحریک انصاف کی اور پچاس نون لی کی ہیں تو اس سے ان کو خوف آیا ہوا ہے الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں بائی الیکشن جب تیس جیت گیا سنتیس میں سے تو یہ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ دانلی کے باوجود بھی اب یہ نہیں ہرا سکتے تحریک انصاف کو اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے پی ڈی ایم ہے کیا پی ڈی ایم تو ہے ہی کچھ نہیں بارہ جماعتوں کا کوئی اتحاد ہوتا ہے وہ لوگ جو بیس پچیس سال ایک دوسرے سے جلوں میں ڈال رہے تھے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے کرپٹ کہہ رہے تھے وہ آج اکٹھے صرف ایک وجہ سے ہیں ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے جو این ارو گیارہ سو ارب روپے کہ انہوں نے اپنی چوری ماف کروائی ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ خطرے میں ہو جائے گی اس کے وجہ سے یہ کٹھے یہ تو سرویس کہہ رہے ہیں ہم بار بار کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے اور میجارٹی سے جیت جائیں گے لیکن آپ پھر کریں گے کروائیاں انتقامی ہم نے دیکھا کہ زبردست انتقامی کروائیاں ہوئی ہیں ابھی اس پی ڈی ایم کے ٹائم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے بہت سائے تو انسنگ ہیروز ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہیں جو ہمیں ملتے ہیں دو درو ان کو دراد ہم کھا گیا اور در گئے لوگ آپ بھی یہی کریں گے انہوں نے بڑا ظلم کیا اور اس سے ذرا موازنہ کریں کہ جب ہم ساڑھے تین سال اقدار میں تھے چار یا پانچ پسند نئے کیسز بنے باقی سارے پچانویں فیصد ان کے دور کے کیسز تھے ہم نے تو کیسز بنائی نہیں آسد وداری کا پرانا تھا یہ سب کا نواز شریف کا پینما میں پکڑا گیا یہ اور اس کی بیٹی ان کے پر وہ کیسز تھے گریونس ان کو بہت ہے ماجیب نواز خاص طور پر بتاتی ہیں خاتون ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں دو چیزیں پہلے فرق کر دینا کہ ہم نے کتنے کیسز بنائے میرے پہ ایک سو تالیس کیسز ہیں ٹھیک ایک دن میں پندرہ کیسز ہیں یعنی یہ کوئی ہارڈنڈ کرمینل بھی وہ یعنی اگر سال کی ایوریج رکھا لے تو تین تین کیسز ہفتے میں نہیں کر سکتا کرمنل میں نہیں کر سکتا تو یہ جو انہوں نے میرے پہ کیسز لگایا اور ایسے سٹوپڈ کیسز ہیں غداری کے ہیں ٹیررزم کے ہیں یعنی دہشتگردی کے کیسز ہیں پتہ نہیں ذل شاہ کے قتل کا بھی کیس ہے تو اس طرح کی کیسز ہیں کوئی مانتا ہی نہیں ہے قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے میں نے آج تک اس ملک کا ایک قانون نہیں توڑا کرکٹ بھی کھیلتا تھا کبھی کسی نے میچ فکسنگ کی میرے دور میں بات نہیں کی تو یہ قوم نہیں مانتی لیکن یہ صرف اور صرف انتقامی کاروائی ہے ان کے کیسز سب پرانے تھے مریم کے اور نواز کے یہ پینما میں پکڑے گئے تھے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی پروپٹی پھر پینما کا انکشاف ہوتا ہے تو بھائی کہتا ہے الحمدللہ یہ مریم کی پروپٹیز ہیں تو یہ تو پکڑے گئے نا رنگے ہاتھ اس کے اوپر ان سے سوال ہوا اور یہ پتہ نہیں یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب پکڑے بھی گئے بڑے بڑے لندن میں چار محلات میں رہتے ہیں اور اس کے بعد بیٹا کوئی ہائٹ پاک میں وہ کوئی اربو روپائی کی پروپٹیز ہے اور ان کی پتہ نہیں کتنی اور پروپٹیز ہیں بینامی تو یہ بجائے یہ بتانے کے کہ ہمارے پاس کدھر سے آئیں پروپٹیز میرے جب انہوں نے میرے پر کیس کیا میرا لندن میں فلیٹ تھا جو بیچ کے میں نے یہ بنی گلہ میں پروپٹی لیے میں نے کوئی آٹھ مہینے کیس تھا میں نے ایک ایک ڈیٹیلز دی کہ میں نے کتنے پیسے سے کونسی انکم تھی چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے ان کانٹریکٹ سے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے ان سے خریدا وہ فلیٹ بیچا کتنے کا منی ٹریل دی انگلنڈ سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے بینکوں کے تھو وہ منی ٹریل دکھائی میرے اور جمائمہ کے جو ٹرانزیکشن تھا وہ کبھی کوئی میرے بیوی کے ٹرانزیکشن کی بات نہیں کرتا وہ ٹرانزیکشن کی بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں میں کرکٹر تھا میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا یہ پرائم منسٹر ہوکے انہوں نے لندن میں فلیٹس لی ہیں ایک ڈاکیمنٹ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا چوری کا پیسہ تھا اب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ان کا اور ہی کوئی تینکنگ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جرد کیسے ہوئی ہمارے اوپر کیس کرنے کی ہم نے تو کیس نہیں کیا تھے جرد کیسے ہوئی کہ ہم نے وہ قانون کے مطابق ان کو جیل میں ڈالا اس کا یہ ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں یہ شریف خاندان ہمیشہ بچتا رہا ہے یہ چوری تیس سال سے کر رہے ہیں ہدایبہ پیپر مل میں کوئی بچے نہیں سکتا تھا اسحاق ڈار کی اس کی وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا سلیت سیاری جبت پارا آتی ہے سو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے منی لانڈرنگ سارے بینک اکاؤنٹس اویلیبل تھے کازی فیملی انگلینڈ میں تھی کیسے وہی فیک اکاؤنٹس ان کے پیسہ بھیجا اور پھر رمیٹنسز دکھا دیئے وہی جو اب یہ ان کے سارے کیسز ہیں اب یہ شباز شریف کا ٹی ٹی کیسز ہیں زرداری کے جو فیک اکاؤنٹ سارے کیسز ہیں یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا چوری کا ادھر سے رمیٹنسز دکھا کے وہ پیسہ واپس لے آئے جس کی ضرورت ہے باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو ان کا جو میرے خلاف جو گلہ وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے پر کوئی کیسز بنائے ہیں سوائی شباز شریف کے جو دو مقصود چپڑا سی ایف آئی کا کیس سولہ عرب کا اور جو آٹھ عرب کا ٹی ٹی کا کیس تھا باقی سارے پرانے کیس تھے ان کا گلہ یہ ہے کہ ہماری جرت کیسے پڑ گئی اس رویل خاندان کو جیل میں ڈال لیں گی